بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد السلام سوڈی ریبیہ سے ہمارے ایک دوست کمنٹ کرتے ہیں جو ڈپورٹ ہوتے ہیں کیا وہ کتنی دیر کے بعد سوڈی ریبیہ آ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر جو ہمارے بھائی یہاں پر سے جن کے اقامے خراب ہوٹے ہیں جو حروب ہوتا ہے جو کسی طریقے سے بھی ترحیل سے جاتے ہیں یعنی جیل سے جاتے ہیں کیا وہ سوڈی ریبیہ میں کب تک آ سکتے ہیں جو اب تک کہ قنون کے مطابق جب گزر چکا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا جب آنے والے کے بعد میں نہیں کرنا والا شاید قنون چین بھی ہوتا رہتا ہے لیکن ان دنوں کے اندر جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سوڈی ریبیہ میں ڈپورٹ ہو کے جا رہا ہے یا جیل سے جاتا ہے جیل سے جو بھی آدمی جاتا ہے وہ تاہیات ان کو بین کیا جا رہا ہے وہ سوڈی ریبیہ میں کبھی نہیں آ سکتے صرف وہ عمرہ اور حج پر ہی آ سکتے ہیں وہ بھی ایک لیمٹ ہے اس سے پہلے وہ عمرہ پر نہیں آ سکتے جو سوڈی ریبیہ میں ڈپورٹ ہو کر جاتے ہیں یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر کوئی بھی آپ کے پاس انفرمیشن جاہانے چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر ضرور شیئر کریں گے تو باقی میں نے یہ انفرمیشن آپ کو صحیح بتا چکا ہوں باقی آپ کے مرضی باقی یہاں سوڈی ریبیہ میں رہنے کا صرف یہی فائدہ ہے کہ آپ کے کاغذہ ٹھیک ہونے چاہیں آپ کا اقامہ ٹھیک وائلڈ ہونے چاہیے آپ کسی بھی قسم کی وائلیشن نہ کریں اگر آپ کو جانا ہی ہے پاکستان تو ڈپورٹ ہو کر مت جائیں کبھی بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کی سوچ بدل سکتی ہے کہ ہم دوبارہ سوڈی ریبیہ میں جائیں کئی دوست ہم نے دیکھے جو یونان سے بھی ہو کر آئے ہیں تو سوڈی ریبیہ موجود ہیں کئی دبائی سے آئے ہوئے ہیں کئی امان سے آئے ہیں کئی سوڈی ریبیہ سے جا کر دوبارہ پھر واپس آئے ہوئے ہیں ایسے ایسے اشخاص بھی ہم نے دیکھے ہیں سوڈی ریبیہ میں دوبارہ یہاں پر آئے ہیں جب کاغذات آپ کے ٹھیک ہوں گے تو آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں جب آپ کے کاغذات خراب ہو جائیں گے آپ کو ڈپورٹ کیا ہوگا تو آپ دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں میرے دوست دنیا میں سوڈی ریبیہ جیسا ملک کوئی نہیں ہے ایسا ملک ایک برکت والا پیسہ اور اتنا پیسہ الحمدللہ ایک عام لیبر جو اٹلی میں بھی نہیں کما سکتا دنیا کو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اس سوڈی ریبیہ میں جو لیبر ہے اس کے مطابق کوئی پیسہ کمارا ہو لیکن ہم نے جب بھی یہاں سوڈی ریبیہ اندر رہنا ہو اگر نہ رہنا تو بھائی جن آپ کو خروعی نہائی لگوانا چاہیے اپنے کفیل سے تو آپ کو اپنے ملک چلے جانا چاہیے جب آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کو ازرک لانا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ڈپورٹ ہو کر جائیں گے تو تاہیت بین کیا جائیں گے اگر آپ نے ایسا کرنا ہے مطلب خروعی نہے لگوائیں گے تو کب ایسے وقت آ سکتا ہے جب آپ کسی قسم کی پریشانی ہوگی تو ایسا کوئی مجھبوری کا وقت آئے گا کہ آپ کو دل کرے کہ پھر میں دوبارہ جاؤں سوڈی ریبیہ میں محنت کے لیے روزگار کے لیے تو آپ تب بھی دوبارہ آ سکتے ہیں ڈپورٹ ہو کر جائیں گے پاکستان انڈیا ونگلدیش تو دوبارہ نہیں آ سکتے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے یادتی ایک ٹورے تک اللہ حافظ